اب آپ ذرا مندو خیل صاحب کی بات پر بھی آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے اور ابھی جو پھر عزمہ کردار صاحبہ جو حقائق اس وقت بتا رہی ہیں آن گراؤنڈ یہی ریالیٹی ہے مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اب آپ میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا مجھے امید ہے مجھے کو انٹرپٹ نہیں کرے گا پہلی بات تو آپ جن سے سوالات کر رہے ہیں نا یہی تو تمام بیماریوں اور تمام مسائل کا جڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوٹنے سے فرصت ملے ان کو مال بنانے سے فرصت ملے تو یہ ہمارے نوجوان یا عوام کے لیے کچھ کریں ابھی آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کا تو سارا کاروبار باہر ہے اگر آج میاں شباہ شریف اور مریم بی بی یہاں پر دیاریاں لگا رہے ہیں تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر لے کر جائیں گے انہوں بچوں کو دیں گے جو کاروبار کر رہے ہیں ایک سٹیل میں لے پھر اور کاروبار ہوں گے دنیا میں کاروبار ہوں گے دیکھیں نا کہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ اصل میں نا کہیں جنا سے کردانے ہیں جنا سے کمڑے بھی سیاڑیں آپ کے بانی صاحب کے بھی دو بچے بائیر ہی بیٹھے ہیں بسرا صاحب بسرا صاحب اپنا مکمل کر لیں وہ بھی پاہر گول شمیت کے گھر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو پورا موقع ملا نا بسرا صاحب کو بات کرنے بسرا صاحب کے پاس بھی جانا ہے رکیے گا صاحب رکوست آپ سے یہ ذاتی اٹیکس نہ کیا کریں چلیں حقائق روات کر لیں بسرا صاحب آپ ذاتی اٹیکس نہ کریں اور باب یہ دیکھو نا کیا بات ہو رہی ہے میں تو میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا آپ کا موقع آپ بات پر نہ کریں اور وہ اٹھارہ سال کے بڑے ہیں بچے ان کو چاہیے پاکستان آئے ہیں کیوں نہیں آتے پاکستان وہ تو آپ کے خیادت کے بچے بھی بھانے ہیں ان کے تو بڑے بڑے بزنس نہیں بسرا صاحب کو مکمل تو کر رہے ہیں ان کے اٹھارہ سال سے بڑے بچے ہیں پاکستان کو انہوں نے کیا سمجھا ہے کیوں نہیں آتے یہاں پہ باب جیل میں بسرا صاحب کا ٹائم پورا پھر نکل جائے گا ان کو اپنی بات کرنے میں مندوخل صاحب کے پاس بھی جانا ہے بسرا صاحب یار تسی بھی باب بات کر دیو جنہاں اسپسالان چھوڑنا چاہی دا جنہاں دماغی تو آزن ٹیک نہیں انہاں تسی ٹیلی بین دے ملالن دیو مجھے بات تو کرنے دیں آپ کوئی اکل کی بات کر لیا کریں آپ کہانیاں نہ سنایا کریں وہ بھی کسی پیٹی ازمان صاحب موقع دیجئے برائے کریں کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں یہ میرا اور آپ کا اور عام پاکستان کا ملک نہیں رہا یہ زرداریوں کا شریفوں کا چند جنرلز ہیں چند ججز ہیں یہ ان کا ملک ہے پانچ پرسنٹ کرمنل الیٹ ہے جو یہاں پر لوٹ رہی ہے پاکستان کو اپنے وسائل بنا رہی ہے اپنی اگزادیں بنا رہی ہے میرے بھائی مجھے بتائیں نا کیا وجہ ہے کہ آج ہر پاکستانی اپنے آپ کو غیر محفوظ کر میں سمجھ رہا ہے یہاں پر انویسٹر جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں خود پاکستان کے اندر باہر تو چھوڑ دیں ایسا ہی ایف سی بنائی تھی بڑے ڈھول بجائے گئے کہ یہ دنیا ہمیں پیسے دے گی اور وہ بھی کیا جب ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت وزیراعظم ہے جو صدر ہے جو وزیراعظم پنجاب ہے ان کا کام تو ہے لٹو اور پھٹو جب پیسہ آئے گا یہ اپنی دیاریاں لگائیں گے مریم بی بی مال باہر بی جو کہتی تھی میرا تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں بات میں کہنے لگی ایک کا دادا مہیر ہے ایک کا دادا غریب ہے اور ڈائیلوگ تو بتلیں پچھنے چار سال سے وہ ڈائیلوگ ہے آپ کا ڈائیلوگ تو بتلیں چھو پکار جے میری پہنڈ نو چلے رکھیں ذرا عثمان صاحبہ جرہا چونکہ وقت بھی تھوڑا بستر صاحب کے بعد مندو خیل صاحب کے پاس بھی جانے گا تاڑے گلہ نالا قوم تنگ آگی بزار ہو گئی آپ بستر صاحب کمپلیٹ ڈال لی جائے گا ذرا بریفلی کمپلیٹ کرنے کو سرکتا ہے پنجابی میں نہیں مجھے سمجھ میں آجائے آپ کو مجھے بھی سمجھ میں آجائے اگر اردو میں بات کر لیں مجھے بات تو کرنے دیں بستر صاحب کمپلیٹ کریں کمپلی جی ہے انہوں کو میری گال چھوڑ لگے حالات یہ ہے اس وقت آپ اندازہ کریں کہ ابھی بتا رہی تھیں بھائی آپ لوگ ساتھ ساتھ باریاں لے چکے ہیں اور الٹی میٹلی آج چھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان جہالت یہ ہے کہ آپ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہاں پر دس دس لاکھ مکروز ہے یہاں پر کون سی گیدر سنگی اور باپ مجھے بتا دیں ایک فکرہ ایک فکرہ مجھے کوئی فکرہ آپ نے اپنے وقت ستر سال میں اترا کردہ مجھے مجھے کوئی فارمولا بتا دیں کہ شریف خاندان زرداری خاندان یہ تو امیر سے امیر تار ہو گیا اور قوم غریب سے غریب تار ہو گیا بسا صاحب یہ فارمولا مندو خیل صاحب سے پوچھ لیں مندو خیل صاحب یہ چھتر سال کا یہ سارا مرشد کے بھی پانچ کارٹ کے لئے حکومت کو آپ کتنا ٹائم دیں گے کیونکہ آپ کی سپورٹ سے حکومت بنی ہے چار سو پچاس کے نام زمین جو تھی وہ کم نہیں تھی آپ کی فورنڈ فنڈنگ کا بھی ذرا جواب دے دیں قوم کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے